20 اعرمہ این ایک سیکیلئر ہم نے چپٹر نمبر 15 سٹارٹ کیا ہوا ہے ایسوسییاشن والا جاپ کا چپٹر ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کو اس میں ہم نے پڑھا انڈیپینڈنس کے بارے میں پڑھا کہ آپ کے جو اٹربیوٹس انڈیپینڈنٹ کا وہ ہوتے ہیں ہم نے پھر پوجیتیو ایسوسیائشن کے بارے میں پڑھا کہ آپ کیسے فائند کرتے ہیں کہ پوزیتیو ایسوسیائٹ آپ کے اٹربیوٹس کر رہی ہیں پھر ہمیں نیگٹیو ایسی 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 ایس انگلہ submitted have reverse scientist we guys rator um we didn't know but just if you will you may you can تو میلا کو کہہ دیں ویلی کو کہہ دیں بی اور اس کو کہہ دیں بی تو یہ اندر کی پر بھی اس کو بھی کہیں گے اور دو دنوں کا ٹوٹل ہوگا تو ہنٹر یہ ہوگا انڈوں کا ٹوٹل ہوگا وہ کیا ہوگا اور جو انہوں کا ٹوٹل ہوگا وہ آپ کو کیا ہوگا بی اور بیٹا بیٹا کا ٹوٹل ہے یہ آپ کا انہیں اسی طرح ان دونوں کا ٹوٹل کرے تابہ 300 بنتا ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہے انہیں ٹھیک ہے اب ہم فارمولا لگیں گے والا فارمولا لگیں گے تو اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وال آتا ہے گریٹر آتا ہے یا لیس آتا ہے اگر یہ دونوں سیم ہو تو ایک وال آئے گا اگر آپ کا اے بی اس سے گریٹر ہو تو گریٹر کا سائن آئے گا اگر آپ کا اے بی اس سے لیس ہو تو آپ کا کوئی سا سائن آئے گا لیس اگر ایک وال کا سائن آ جاتا ہے تو پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے ایٹریبیوٹس انڈرپینڈنٹ ہیں اگر گریٹر کا سائن آ جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے ایسوسیے پوزیٹیو ایٹریبیوٹس پوزیٹیو ایسوسیےٹ کر رہے ہیں اگر لیس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ایٹریبیوٹس میں نیگٹیو ایسوسییشن ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے بے ٹیبل سے دیکھیں اے بھی آپ کو ایسوسیے بانکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرسٹ ٹھیک ہے وہ سوٹٹر ہے آہ نکالیں آپ کی رائٹ ہنڈ سائیٹ ہے اے آپ کا کیا ہے ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے بی آپ کا کیا ہے ٹو ٹو ٹی پائی ورین آپ کا ٹری ہنڈرڈ رائٹ ہنڈ سائڈ کو صلکہ تو یہ بھی آپ کا کیا آ گیا وانکتے ہیں اب آپ کا لیس ایڈ سائے رائٹ ہنڈ سائیٹ سیم آگئے ہیں تو سو آپ کے جو اٹریبیوٹس جنڈر اور انٹیلیجنٹ ہیں وہ کیا ہیں انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ there is no relationship between gender and level of intelligence ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں دونوں اٹریبیوٹس کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے کلاس جو کلیر ہوا آپ کو کوسٹن اب آپ دیکھیں کوسٹن نمبر سیون کوسٹن نمبر سیون میں آپ نے کوفیشنٹ آف اسوسییشن جب آپ کوaliśmy جو گی任 ہوگا گا تھا جسٹ آپ کو انڈیپینڈنس پوزیتیو میٹے کی نمبر کہتے تو وہ سمپل وہ فارمولہ لگاتے ہیں ولایت کے لئے لیکم اولیت ہے تو کوفیشنٹ اسوسیییشن声وں کا فروی لگائیں گے اب آپ کو選挡 senhorhoff add noticing ہے اب ہیٹ آہم صورت ٹھیک ہے اب یہ ہائٹ او فارس ترچیوٹ آ اور ہائٹ آ سانڈ ہائٹ آس بنائے ت ریلیست سے بیچ میں آپ نے اٹری شکل کر لیا lions تو انڈپینڈنٹ بنتے ہیں پوزیٹیو ایسے سیشن بنتی ہے یا نیگٹیو ایسے سیشن بنتی ہے ٹھیک ہے اب جس میں آگے میں نے سلوشن میں جارہ ٹیبل کے مزید ٹوٹلز نکالیں کیونکہ جو گیون تھا اس میں ٹوٹل نہیں تھے ٹوٹل آپ نے خود آپ فائنڈ کرنا ہے اگر ٹوٹل گیون ہو تو ٹھیک ہے اگر ٹوٹل نہیں گیون تو اس کا خود ٹوٹل نکالیں ٹھیک ہے اب یہ ٹال ہے یہ شورٹ ہے اس کو ہم اے کہیں گے کہیں گے اسی طرح اس کو بی کہیں گے اس کو بیٹا کہیں گے اب یہ ٹوٹل میں نے خود نکالیں کیونکہ جب تک ہم ٹوٹل نہیں نکالیں گے ہم ہمیں ویسی اس کو فیشڈ آف اسیسیشن میں ٹوٹل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ دوسرے والے فارمولے لگاتے ہیں اے وہ لیفت ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ والے پھر اس میں یہ ٹوٹل کی ضرورت بشیق کروں کہ میں اے چاہیے ہوتا ہے بی چاہیے ہوتا ہے رن ہوں ایسی سائیڈ نکال کے بتا ہے State to complete کرنے کے لئے na یہک password hayaہ بھی یہ کیا ہوگا آپ bluffer یہ آپ کا없ا ہے یہ بھی بھی اور یہ آپ کاмен ہے اب وہ کا Consciousن کا فارمول اے بھی ملٹیپلائے آلفہ بی مائنس اے بیٹا ملٹیپلائے آلفہ بی اکuru دی وigan انہیٹ اے بی multiply alpha beta plus a beta multiply alpha b ٹھیک ہے اب آپ کا a b کیا ہے 500 alpha beta کیا ہے 400 a beta آپ کا کیا ہے 100 اور alpha b آپ کا کیا ہے 100 ٹھیک ہے اس میں values آپ نے put کی تو آپ کا q کیا ہے 0.905 اگر آپ کا q plus میں آتا ہے تو plus answer میں آتا ہے تو وہ positive association ہوگا اگر آپ کا q negative میں آتا ہے تو negative association ہوگا اگر آپ کا q zero آ جاتا ہے تو وہ آپ کے independent ہوں گے اگر آپ کا q plus form اگر answer آتا ہے مطلب آپ کا q plus میں آئے گا اور approximate one کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ one کے یہ approximate بن رہے نا approximate to plus one ٹھیک ہے اگر آپ کا q plus form میں آتا ہے تو آپ کا positive association اگر آپ کا answer negative میں آتا ہے تو negative association ہوگا اگر آپ کا q zero آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوگے independent ہوگے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے یہ zero point میں آتا ہے پلس میں آتا ہے لیکن یہ approximate one کے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کا approximate to plus one کے ایک والا رہا ہے تو اب آپ کیا لکھیں گے so there is positive association between height of fathers and height of sons ٹھیک ہے class clear ہوا آپ کو question اب آپ کی یہ diary ہے کہ آپ نے question number five to eight یہ آپ نے long یہ question ہے five to eight جہاں آپ نے questions کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے short question number 24 to 41 بھی کرنے ہیں اور یہ short question بھی second year آپ اپنے registers پر اتارا کریں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے long short دونوں مجھے check کروانے ہیں یہ آپ بھی assignment ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز سابر نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں اللہ حافظ اللہ حافظ